عوض اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانشکل الرحمن ایف وی این پر خوش آمدی ناظرین آج صرف اور صرف ہم پاکستانی معاشرد پر بات کریں گے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت معاشرد کا برا حال ہے اس کی طرف اپنے ناظرین کو دیکھے چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امریکی نشریاتی ایک ادھارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس وقت روزانہ کی بنیاد پر یومیاں پچاس لاکھ ڈالر سمگل ہو کر پاکستان سے افغانستان جا رہا ہے اور پاکستان کی معاشرد کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے اور افغانستان کو اس سے سہارا مل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تھی بلکہ تھوڑا سر پیچھے چلے جائیں تو بلکہ دو سوری طالبان کی حکومت دوزار اکیس اکیس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد پہلے افغان کرنسی جو تھی وہ ایک سو چوبیس روپے اٹھارہ افغان ملتے تھے اس کے ایک ڈالر کے ایک سو چوبیس افغان جو ان کا روپیہ کہہ لے کہ وہ ملتے تھے فی ڈالر اور آج جو کرنسیچوشن ہے آج کی اس میں ان کو ایٹی نائن روپیز اور چھنوے پیسے مل رہے ہیں آپ سیدھی سیدھی آپ لگا لیں کہ نویر پہ نویر پہ ایک ڈالر کے نویے افغان مل رہے ہیں اور یہاں پہ آج ڈالر دو سو پجتر دو سو ستتر پہ بھی مل رہا ہے اندازہ کر لیں آپ کہ وہاں پہ ڈالر اس وقت نویر پہ نویر پہ چھنوے پیسے سیدھی سیدھی آپ نویر پہ لگا لیں مل رہا ہے اور پاکستان میں دو سو ستتر دو سو پجتر پہ ڈالر پھیڑ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد بار پاکستان سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے افغانستان جا رہا ہے اور پاکستان کا روپیہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے پاکستان کو بارہ ماہ ایک سال ایک سال میں بائیس ارب ڈالر بائیس ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے اندازہ کیجئے گا کہ پاکستان کے جو اس وقت رزرو ہے آج سے تین چار مہینے پہلے پاکستان کے جو رزرو تھے وہ چار ارب ڈالر تھے اور اس کے بعد یہ چار مہینے پہلے کی بات کرو اور اب دو ارب ڈالر ہوں گے یا تین ارب ڈالر ہوں گے لیکن پاکستان کو ادائیگی کتنی کرنی ہے بائیس ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے اور سٹیٹ بینک کے مطابق سٹیٹ بینک کے مطابق اکی اشارہ چنویں ارب ڈالر محض کرزوں اور سود کی مد میں ادا کرنے ہیں اور اگلے ساڑھے تین سالوں میں اگلے ساڑھے تین سالوں کے دران لگ بگ اسی ارب ڈالر کا غیر ملکی کرزہ واپس کرنا ہو گا ناظرین یہ تو تھی امریکی نشریاتی ادارہ کی جو وہ رپورٹ تھی اب پاکستان میں جو اس وقت آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہوا ہے بلکہ جس کے معاہدے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا رواب جو مالی سال ہے دوزار تئیس سات اشارہ چار ٹریلین روپے کے ٹیکس وصولیوں کے حصول کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور آخری برلے میں بجلی گیس بلوں میں اضافہ کرنے کی ملکہ گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جائے گا آخر میں صرف اور صرف غریب آدمی کا خون مچوڑا جائے گا صرف اور صرف غریب آدمی کا خون مچوڑا جائے گا ہمارے شرافیہ کی یہ ایشیاں بند نہیں ہوں گی اب آج چلتے ہیں ناظرین چوتھی خبر کی طرف کہ پیٹرول کی بھی ایک مصنوع قلت پیدا ہو گئی ہے میں خود میری آنکھوں دکھا حال ہے کہ دو دن پہلے میں نے پیٹرول پمپے ایک گھنٹہ لائن ملا کے پیٹرول ڈلوایا اور جب پیٹرول لینے کی باری آئی تو انہوں نے مجھے ہائی اکٹین پیٹرول تین سو رپے پر لیٹر دیا اور مورسیکلوں کا رشت لگا ہوا ہے مورسیکلوں اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور بہت سارے پیٹرول پمپ بند تھے اور جو پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں انہیں اپنی مرضی سے وہ پیٹرول دے رہے ہیں مورسیکل والے کو دو سو رپے سے زیادہ پیٹرول نہیں دے رہے ہیں اور گاڑی والے کو ہائی اکٹین ڈال کے دے رہے ہیں اور لمبی لمبی کتاروں میں وہ لگ کے پیٹرول لے رہے ہیں اور پیٹرول مالکان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیلروں کی ایک مصنوعی کلت پیدا کی ہوئی ہے اب ڈیلروں کا کہنا ہے کہ یہ کمپنیاں اس کی ذمہ دار ہیں کمپنیاں نے ایک مصنوعی کلت پیدا کی ہوئی ہے ناظرین آج کچھ پانچ چھ دن ہو گئے ہیں کہ روزانہ میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں کہ آٹے کے سرکاری ٹرک کھڑے ہیں ہاں پہ آکے اور لوگ لائنوں میں لگ کے لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں اور اس کے لئے شناختی کار اور انگوٹھے لگانا ضروری ہے اب اندازہ کر لیں کہ پیٹرول پمپ بھی لائنوں سے پیٹرول پمپ پمپ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی مرسیکلوں کی اسی طرح ٹرک کے اپنا آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں خدارہ خدارہ حکمرانوں خدارہ شرافیہ کچھ تو یار ملک کا خیار رکھیں آپ لوگ تو آئے تھے ہم ازمیت مات کریں گے ہمارے پاس جو ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے ہم ملک کو ڈالر کو دو سو نیچے سے لے کے آئیں گے عساق خان عساق ڈار صاحب آپ تو ڈالر کو دو سو پیسے نیچے لے کے آنا تھا چلتے رہنے دیں خان صاحب ٹھیک تھے اب میں کہتا ہوں آج میں کہتا ہوں آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کم از کم آئی ایم 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 کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ تھے لوگ کہتے ہیں نا جی آئی ایم 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 کے ساتھ انہوں نے اپنا کڑی ترین شرائط پر انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا یار رہنے دیتے ہیں ان کو آپ کیوں آئے تھے نہ آتے لیکن اب آپ کو پرویز مشرف کا انجام جاز رکھنا چاہیے پرویز مشرف اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہر آدمی نے مر جانا اللہ سبحانت اللہ کی ذاتی اوپر بیٹھی ہوئی ہے چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ناظرین ملک کے حالات اس وقت ملک کہلے کہ ایک ڈیفالٹ کے آخری دانے پر کھڑا ہے ملک کے حالات اس وقت انتہائی انتہائی خراب ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہر جگہ کرپشن ہر جگہ آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں چل جائیں وہاں پر کرپشن ملے گی سرکاری ادارے میں چلے کسی بھی سرکاری ادارے میں شریعہ پیسے مانگے جا رہے ہیں پرائیویٹ ادارے میں شریعہ پیسے مانگے جا رہے ہیں اب کسی بھی ادارے میں چلے جائیں آپ کو کرپشن ملے گی کرپشن کیوں ملے گی ملک کے حالات مہنگائی اب جس آدمی کی چالیس پنچالیس پچاس آر پہ تنخواہ ہے وہ نہیں سروائیو کر رہا تو وہ کیا کرے گا کرپشن کرے گا اگر اس سے کرپشن نہیں ہوگی تو کیا کرے گا چوری چکاری کرے گا ڈکیتی کرے گا اس کو پتہ ہے کہ گھر میں میرے مجھے بوکھی ہیں میں کراہ دے رہا ہوں بجلی کا بیل دے دیا تو پورا مہنہ کھاؤں گا کہاں سے خدا رہا حکمرانو خدا رہا کوئی پاکستان کو پچھتر سال سوئے آپ لوگ کھا گئے ہیں لوٹ لوٹ کے وہ اب بھی کوئی خدا کا خوف کر لیں یہ باہر بھاگ جاتے ہیں آپ لوگ نے باہر بھاگ جانا ہے رہنا ادھر صرف غریب آدمی نے ہے غریب آدمی کو جو ہے آپ نے اس کا جینہ دوبر کر دیا ہے اس کا جینہ آپ نے کہہ لے کہ ایک جینہ اس کے لیے ایک جینہ تھا روٹی کھانی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے ان حکمرانوں کی وجہ سے ان حکمرانوں نے مشکل کر دیا یار ترکی کے حالات ہمارے سامنے ہیں آج ترکی میں اس وقت تک سات ہزار ایک سو چھالیس حلاقتیں ہو چکی ہیں چار ہزار ایک سو چھالیس حلاقتیں صرف زلزلے میں اللہ سبحانہ وتعالی پاکستان کا اپنی حفاظت میں رکھے یہ ترکی کی بھی ایک مثال ہے کہ جب موت آتی ہے وہ پوچھ کے نہیں آتی ہے نہ بتا کے آتی ہے جب زوال آتا ہے قوموں پہ تو ان کی عوام اور حکمران اس میں برابر کے گناہگار ہوتے ہیں پھر ہی زوال آتے ہیں ملکوں پہ دنیا میں تو خدا رہاں اب بھی سمجھ آئے پرامنسٹر صاحب آپ نے بھی مرنا ہے اشرافیہ نے بھی مرنا ہے وزیر داخلہ نے بھی مرنا ہے وزیر خار جاتا ہے جتنے بھی وزراء سب نے مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے ہر غریب آدمی نے بھی مرنا ہے لیکن کوئی اپنی آخرت سمار جائے اپنی قیامت کے روز آپ نے کیا جواب دینا ہے اس کے لیے روز محشر کے لیے کوئی آپ اپنا جواب سوچ کے رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم کیا موں دیکھے جائیں گے اس پرام کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی